ہم پہشانی دک تکلیفوں کو ختم کر دے آپ کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیلنہ تاکہ آپ کو پہنچے وقت کا نماز بھی بنا دے عملیاب کی دنیا میں آپ کو کامیاب کر دے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے جو بھی عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے بہت ہی بہت آسان ہے اور بہت نایاب ہے آپ لوگوں کو کبھی خدا نہ خاصہ یہ نہ لگے کہ ان توبہ نوز بنا عمل میں غلطی ہوتی ہے نہیں آپ کے پرہائیوں میں کچھ غلطی ہوتی ہے تو آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بچوں کے اپر اس عمل کو آپ کر کے دیکھئے گا تو پھر اس کے حالے ضرور آپ کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے بچوں کے اپر یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اگر خود سے کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے مغرب سے پہلے خوشبو لگا کر پاک صاف کپڑے پہن کر تو آپ نے جب ہے عمل کرنا ہے تو ہتھیلی کے اوپر سیاہی یعنی کاجل ضرور لگانا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے حاضرات کاجل لازمین لگائیے گا ٹھیک ہے وہ لازمین ہے جب بھی آپ نے اگر کسی بچے کے پر کرنا ہے دیکھیں دس بچے کا ٹائم ہے دیکھیں جو عامل ہوتا ہے اس کو ان عملیات کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہر وقت وہ خود پر عمل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو وہ بچوں کے بچے سے ہی جو عمل کرے تو وہ زیادہ چھرت ہے بچہ کوئی ہو تو پاس پھر وہ اس کے لئے بکر نایاب ہوتا ہے بچے کے بچے سے بچوں کے طریقے سے ان کو حاضرات کے بارے میں معلوم کر سکیں گے اپنے کوئی اور مسئلے کے بارے میں معلوم کر سکیں ان بہنوں کے لئے ایک بکر نایاب دات میں آپ کو کہتی جاؤں گے کوئی بچہ ایسا ہے جس کے پر آپ نے حاضرات کروا چکے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس بچے کے پر حاضری ہونا تو بچے کو پتہ ہوگا کہ وہ کیسے جیسے وہ دل میں ان کو یاد کرے گا تو بچے کے پاس وہ حاضر ہو جائیں گے تو بچے سے کہیے گا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو بلانے کا طریقہ گیا ہے تو جب وہ خود بھی بلانے کا طریقہ وہ بچہ بتایا دے گا کہ بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے یا موکلین نے یہ طریقہ بتایا ہے حاضری ہونے گا تو وہ حاضری کا طریقہ آپ لکھ لیجئے گا اور پھر خود بھی بغیر کسی عامل کے بھی اس بچے کے طرح حاضریات کروا سکتے ہیں اور اپنے بست میں بات جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں بودھ سکتے ہیں لیکن شریف کے خلاف بات آپ کبھی نہ پوچھیں گا ورنہ آپ گناہ کا خود ہوں گے تو آپ نے جب بھی حاضرات جب کروانی ہے تو آپ نے جو میرے اوپر آپ کو بارت پڑھ کے سنانے لگی ہو یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے اور بچے کے پر پڑھ کر دم کرنا ہے یا خود کے پر دم کرنا ہے لا الہ لا دے اللہ بتلا دے لا الہ لا دے اللہ بتلا دے یا حضرت سلمان بن داؤن علیہ اسلام حاضرات دکھلا دے یہ چھوٹی سے عبارت ہے عزائمت ہے یہ لازمان کیجئے گا یہ ایسے عمل ہیں جو بزرگوں کے مانے ہوئے عمل ہیں اور بزرگوں نے ان عمریات کے پر بہت زیادہ میند کی ہے جو ہمیں آسانی سے مل گئی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک موپلین کی حاضری کر دی ہوئی ہے جو یہ عمل کرے گا وہ خود اس چیز کو دیکھے گا اور جانے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کانسل جو ہے لگا لینا ہے ہتھیلی پر یا ناخن پر اور سیاہی کے اوپر قوس نظر رکھ کر آپ نے دیکھنا ہے اور گیارہ مرتبہ اول آخر پہلے دروشی پڑھ کر اٹھائیس مرتبہ جو پہ میں نے آپ کو بھی علایمت بتائی ہے وہ آپ پڑھیں گے اٹھائیس مرتبہ ٹھیک ہے تو جب آپ دھم کریں گے خود پر اگر کر رہے ہیں تو خود پر دھم کریں ہتھیلی پر دھم کریں اگر آپ بچے کے وقت سے کر رہے ہیں دس بجے کا دائم ہے تو بچے کے اوپر اور اس کے ہتھیلی کے پر دھم کریں تو انشاءاللہ فوراں موقعین کا نزول ہو جائے گا اس سے آپ جو مرضی آپ ان سے سوال کریں شریعت کے خلاف آپ سوال نہیں کریں کہ پہلے آپ نے السلام علیکم کہنا ہے اور پھر ان سے حال سال پوچھنا ہے اور پھر ان کو آنے کی وجہ بتانی ہے کہ یہ آپ کو کس لئے بلایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ تمام ان سے سوال جوا مکمل تسلی بک جواں مل جائے تو پھر ان کو السلام علیکم اور شکریہ دا کر کے آپ نے رخصت کر دینا ان کے جانے چل جانے کے بعد آپ نے کوئی مٹھائی پاسک کی رکھنی لازمین ہے اس مٹھائی پر آپ پہائی کروا جو آپ نے پہائی کروا جو آپ نے پہائی ہے اس کے پر دم کریں اور بچوں میں تقسیم کر دیں ٹھیک ہے تو جو جو وہ مٹھائی کھائے گا الحمدلہ وہ کپی بھی مار نہیں ہوگا اور اللہ پاک سے مٹھائی کو کھا کھا دے کر دعا کریں یا دعا مٹھائی سامنے رکھ کر دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو بزرگانے موکلین حاضر ہوئے ہیں یا جو موکلین حاضر ہوئے ہیں یہ اس کا مٹھائی کا سواب ان تک پنچھا دیں ٹھیک ہے تو وہ ان تک پہنچ جائے گا اسی کے ساتھ جاتے ہیں اپنا بہت زیادہ کیال رکھنے گا دعا میاں درکھے گا کہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ضرور مجھ سے کمرس بکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرور نہیں پڑے گئے سکین کے اپنے جو عبارت ہے وہ میں چلا دوں گی نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل غلط نہیں ہے تو باناوز بل عمل غلط ہے لیکن آپ لوگوں کی ادائیگی کا جو ہے وہ طریقہ آپ لوگوں کو آنا چاہئے بہت عدب سے تہذیب سے اٹھائیس مرتبہ پر ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنتی ہوں لا الہہ نہ دے اللہ اللہ بتلا دے یا حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام حاضرات دکھلا دے لا الہہ نہ دے اللہ اللہ بتلا دے یا حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام حاضرات دکھلا دے دو مطلب میں نے آپ کو پڑھ دیا اٹھائیس مرتبہ پر لیجئے گا تو انشاءاللہ ضرور پڑھنے کی روانگی پڑھنے کی عطائیگی اتنی خوبصورت ہو کہ فوراں حاضرات کا نصول ہو جائے اسی کے ذریعے چاہتے ہیں اپنا بوزدہ فیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں بہت نایاب مل ہے لازمین کیجئے گا چند منٹ کا مل ہے یقین لائیں اپنا بوزدہ فیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ لسی اپنا باست خود سلامتاک دعاوں میں یاد رکھیں گے عطا فرمائے بہت نایاب مل ہے لسی اتنی خاند ملت یاد رکھیں گے جوانے رکھیں گے چند منٹ جس بایت نایاب ملت موسیقی